بھائی میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارے چینل جو ہے وہ اسلامی چینل ہے لیکن آج کسی گاؤں کے اندر ایک بندہ رہتا تھا جو نمازیں نہیں پڑھتا تھا اور سب گاؤں والے اس کو کہتے تھے بھائی نمازیں پڑھ لیا کرائی نمازیں پڑھ لیا کر لیکن وہ نماز پردہ دا ہی ایک اینس کی بی ِ نے اس کو کہا کہ آج تم ایسے کرو نماز پڑھ گیا او پارچی چیز کھلانی ہے بٹا دو مجھے آپ نے کیا چیز کھلانی ہے اس نے کہا تم چینلے برئی نماز پڑھ گیا پھر آپ کو اچھی سرپرائز دیا ایس نے کہا ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنی کے لیے لکھا لیکن وہ چونکہ اس کے دماغ میں بات پڑھتی نہیں تھی وہ نماز کیونکہ پڑھتا نہیں تھی وہ گیا گھر سے باہر نماز پڑھنی کے لیے اور دوسری طرف سے گھوم کے آگیا اور دیوار کے اندر ایک سراخت اس میں دیکھنے لگیا کہ میری بیگم کیا پکاٹی ہے اس کے بیگم نے دو انڈی لیا اور اس کو بالا دے دیا اور چلکا چلکا اتار کے رہ دیا کہ ابھی میرا ہاوند آئے گا تو میں اس کو انڈے کھلانے تو تھوڑی دیر بعد جب اس کی ہاوند نے سارا دیوار کے اندر سارا نظارہ دیکھی ہے تو وہ دروازی سے اندر آئے تو بیگم کو کہا کہ بتاؤ آپ نے مجھے کیا کھلانا ہے تو اس نے کہا چھتھر جب تو بیٹھ جب میں بتاتا ہوں آپ کو کھلاتی ہوں تو وہ نا یہ بھی جو رہا ہے نا پھر بعد میں کار لینا آپ کو ابھی میں کھلاتی ہوں تو اس نے کہا آپ نے مجھے کیا کھلانا ہے انڈے کو آپ نے ابالا دیا ہوئے اور اس کا چلکا اتار کے رکھ دیا ہوئے آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو اچھی چیز کھلانی ہے تو یہ آپ کی اچھی چیز ہے اس کی بیوی بڑے پریشان ہو گئے اس کو کیسے پتہ لگیا کہ میں نے انڈے کھلانے ہیں اور میں نے چلکا بھی تو آگے رہ دیا ہے یہ نا کوئی پہنچا وہ بابا میں نے لگ دا ہے اس کو سب پتہ ہے اس نے نا محلے میں نا جو جس طرح بڑیوں کی عادت ہوتی ہے محلے میں نا کہنے شروع کر دیا کہ میرے ہاون کو نا پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے اور کیا پکا ہے ام بندہ مشہور ہو گیا جب وہ مشہور ہو گیا تو اس سنتلت کے اندر بادشاہ کے گھر میں نا چوری ہو گیا سونا چوری ہو گیا بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ بھئی جو مرضی کر لو مجھے سونا ڈون کی دے دوں چور بھی ڈون کی دے دوں آپ سارے وزیر پریشان ہو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے نا گاؤں کے اندر ایک بندہ ہے جو جس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چوری کس نے کیا ہے اور کیا حساب کتاب ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس بندے کو نا حاضر کرو وہ بندہ گیا اور اس بندے کو دوسرے جو جس کی بیوی نے انڈے پکایا تھے وہ اس کو لے کے آیا کہ بادشاہ آپ کو بولا رہا ہے بادشاہ نے کہا کہ تم میں غیب علم کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہ اب بتاؤ کہ میرے نا گھر میں چوری ہوئی ہے چوری کس نے کیا ہے وہ بندہ پریشان ہو گئے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب بادشاہ کو کیا جواب دوں اس نے ڈر کے مارے نا بادشاہ کو کہا کہ مجھے نا ایک دن کا ٹائم دے گا وہ گھر آگیا پریشان ہو کے بادشاہ کو کیا جواب دوں مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے بلا وجہ میں مشہور ہو گئی ہوں تو پریشان پیٹھا ہوا شام ہو گئی ہے شام کو جس مغرب ہو گئی ہے اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا کسی نے اور جب اس نے دروازہ کھلا تو وہ جس لوگوں نے سونا چوری کی تا وہ سونا لے کے آگئے کہ بھئی ہم نے تو صوبہ بادشاہ کو بتا دینا ہے کہ ہم نے چوری کی ہے تمہیں تو سارا پتہ ہے تو یہ بادشاہ کو دے دو لیکن یہ میربانی کر دینا ہمارا نام نہ لینا انہیں کہا ٹھیک ہے میں تو صورے بادشاہ نے سارا داز دینا سی کہ تو چنگا کیتا ہے کہ تو انہا لے کے آن سونا صوبہ ہوئی تو صوبہ وہ بندہ سونا لے کے درواز پر جلا گیا ہے کہ یہ آپ کا سونا بندہ یہ بڑا کمال ہے بادشاہ نے کیا یہ کہاں سے ڈونڈ کے لے کے آیا سونا انہیں کہا جنہوں نے سونا چوری کیا تھا میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہیں کہا کہ ہمارا نام نہ لینا اور یہ بادشاہ کو اپنا سونا واپس کریں انہوں نے کہا آپ تو بندہ بڑے کمال کے ہوں آج کے بعد نہ تم ہمارا وزیر بن گیا انہوں اس کو وزیر بنا دیا ہے وہ منہ خوش ہو گیا کہ میں نے کسی کا اللہ پتہ نہیں ہے اور وزارت مل گئی ہے تو وہ اگلے دن نہ عید کا دن تھا صبح عید کا دن تھا اور یہ ایک دن پہلے وزیر بن گیا بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد جو ہمارے مسجد میں جو امام مسجد ہے اس کی چھٹی کرا دو اس کی جگہ اس کو بٹھا دو تاکہ یہ تو کونچی بھی ہستی ہے تو بجائے کہ ہم مولوی سے نماز پڑھائیں عید کا نماز اے بندہ پڑھائیں اب اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں نہ اس کی نماز کا پتہ کیا اور عام نماز کو کھا نہیں پتا تو عید کی نماز کو اس کو کیسے پتا تو صبح جب لوگوں نے نماز کیلئے تیاری کر لیا اور اس کو سب پہ کھڑا کر دیا کہ جی نماز پڑھاؤ اب اس کو تو نہ نیت آئے نہ نماز آئے وہ پریشان کھڑا ہوگا ہے کہ میں کیا کروں لوگ اس کی موں کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کی موں کی طرف دیکھ رہے ہیں بارہ لوگوں نے برداشت نہ ہویا تھے انہیں نہ پہنچے اتنوں کتنوں تھے دوڑ نہ چڑھی جب وہ وہاں سے دوڑ لگائی تو لوگوں نے بھی اس کی پیچھے دوڑ لگائی جیسے لوگ مسجد سے سارے لوگ نکل گئے دوڑ لگا گئے مسجد اللہ کی طرف سے گر گئی بادشاہ نے کہا واہ یہ تو بندہ بڑا کمال دا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا اس کو پہلے پتہ لگیا تھا کہ مسجد گرنی والی یہ بھاگ گیا ہے لوگ اس کی پیچھے پیچھے باگ گئیں بادشاہ نے کہا لو میں تو اہم بادشاہ بڑے ہیں اصل بادشاہ حد کا حق تو یہ اس کا ہے تو اس نے اس کو بلایا اور نے کہا آج کے بعد بادشاہ تم بن جاؤ کہ تم نے اتنے لوگوں کے جان بچائی ہے مسجد گرنی والی تھی ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور تمہیں پہلے سے پتہ لگیا تھا کہ مسجد گرنی والی ہے آج کے بعد نہ تو بادشاہ جب وہ بادشاہ بنا رات کو گھر آیا اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ دیکھا تم نے نماز کی برکت ہے تم نے ایک نماز پڑھی اللہ تعالیٰ نے تم نے بادشاہ بنا دی ہے باقی پڑھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کیا سے کیا بنا دے گا انہیں کہا کم لیے یہ نماز کی برکت نہیں ہے یہ وہ جو 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 جوار میں سراتا ہے یہ اس کی برکت ہے مم 건데 جس پڑھا